بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں آج بنا رہی ہوں سبزیوں والا پلاو جو کہ سیمبل سے ہوتا ہے لیکن بہت اچھا اور مزے والا ہوتا ہے اس کے لئے میں نے سبزیوں کو اچھے سے دھویا اور دھو گے اس کے بعد میں ٹیماتر کاٹ رہی ہوں ٹیماتر کاٹ کے رکھ لوں گی سب سے پہلے میں یہ سبزیاں جو ہیں ساری چیزیں کاٹ کے رکھ لوں گی اس کے بعد بناوں گی تو فورا نہیں بن جاتا ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ابھی میں پیاز کو کٹ لوں گی اور پیاز کٹ کے اور لمبا لمبا کٹوں گی اس کو چھوٹا نہیں کٹوں گی اگر آپ اچھے سے اس کو دیکھو گے تو بہت اچھا پلاو جو ہے وہ آپ بنا پاؤ گے اور ابھی میں ایک میڈیم سائز کا تو نہیں ہے یہ لارج سائز کا پٹاٹو ہے جو میں کٹ رہی ہوں اس کو کٹ کر کے میں رکھ لوں گی چھوٹے 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 ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا یہ تو ابھی جو میں نے فریز کی ہوئی سبزیاں تھی یہ مٹر رہے ہیں یہ میں ڈالوں گی اور تھوڑی سی گاجر ڈالوں گی کیونکہ مکس سبزیوں کا میں بلاو بنا رہی ہوں تو یہ بہت زیادہ مزے والے بنتا ہے اور ایک گلاس میں نے چاول لیے ہیں اور چاولوں کو میں اچھے سے دھو لوں گی اور تین چار پانی سے میں دھو ہوں گی کیونکہ یہ پرانا چاول ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے تو اس کو اچھے سے دھونا پڑتا ہے دھو کے اور دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں بھگو کے رکھ لوں گی اچھے سے دھو کے ویسے بھی چیک کر لیں کوئی اس میں کوئی چیز نہ ہو تو ابھی میں نے چاولوں کو بھگو کے رکھ لی ہے اور اوپر چولے پہ کڑھائی چڑھا دی اور آئل اس میں ڈالوں گی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ہلکا سا تو اس میں میں پیاز ڈال دوں گی ابھی میں نے پیاز ڈال دی ہیں اور ان کو ہلکا سا گرڈن ہونے تک اس کو بس اتنا ہی بھونوں گی زیادہ ان کو براؤن نہیں کروں گی کیونکہ مجھے سفید ویڈ پلاؤ جو سفید سفید ہوتا ہے وہ چاہیے تو ادھرک لسن میں اس میں نہیں ڈال رہی یہ مسالے ہیں کھلے مسالے ہیں تھوڑا زیرہ کالی مرچ تیز پتہ ہے تھوڑا سا بریانی مسالہ ہے تو نمک یہ چیزیں میں نے ڈال دی ہیں تو سفید میرچیں کٹ کے ڈال رہی ہیں چھوٹی کٹ کے نہیں ڈال رہی ہیں کیونکہ وہ بچوں بچوں نے کھانا ہے تو بچوں کے پلیٹ میں جب آتا ہے تو ان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو اسی لئے میں بڑی بڑی کٹ کے ابھی میں نے مکس سبزی بھی ڈال دی اور اس کو اچھے طرح میں اس کو ہلاؤں گی اور اس پہ اچھی طرح سارے مسالے لگ جائیں تو پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھ دوں گی کہ وہ اچھی طرح اندر سے پک جائیں اتنی دیر تک میں اپنے برطن دھولوں گی جو استعمال ہوئے تھے ابھی والے جو کام کر رہی تھی اس میں ہی استعمال ہوئے ہیں تو ساتھ ہی میں دھوکے رکھ لوں گی کہ مجھے بعد میں کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی میں برطن دھولیتی ہیں میں زیادہ برطن رکھتی نہیں ہوں ایک عادت بنا لیں اگر ساتھ ساتھ برطن دھونے کی تو اتنا زیادہ پھر کام بڑھتا ہی نہیں کہ کچن میں جانے کو دل نہ کرے جب برطن بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں تو کچن میں جانے کو بلکل بھی دل نہیں کرتا کہ برطن تو کسی کو بھی دھونا میرا خیال نہیں کہ پسندو وہ کوئی بھی پسند سے نہیں دھوتا بس دھونے پڑتے ہیں ابھی میرے جو پلاو ہے اس کا جو سبزیاں وہ پک چکے ہیں اس میں میں دو گلاس پانی ڈال لوں گی ایک گلاس تھا میرا چابلوں کا اور دو گلاس میں اس میں پانی ڈال لوں گی یہ جب تک اُبلتے ہیں اور ساتھ ہی میں نمک چیک کر رہی ہوں تھوڑا سا کم ہوگا تو اور ڈال لیں تھوڑا سا کم ہی لگ رہے تو میں تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں ساف بھی کر رہی ہوں جو نیچے چیزیں تھوڑی بہت گری ہیں ساتھ ہی میں ساف کر لوں گی ابھی بند کر کے اس کو میں بائل ہونے تک پکاؤں گی ابھی ایک بائل آگے تو اس میں چاول ڈال لوں گی چاول تھوڑا سا آدھا ٹھاک کے پکاؤں گی میں اس کو مکس کر لوں تو بس ٹھاک کے دس منٹ کے لیے بکا ہے تو اس طرح ہوگے پانی سارا خوش ہو چکا ہے ابھی میں پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دوں گی ابھی دم میں نے کھولا ہے اور چیک کر رہی ہیں ایک دانہ میں چیک کر کر کے مجھے پتہ چل جائے گا کہ چاول پکے ہو چاہے گا ساتھ ہی میں سلات منا لوں گی اور سلات میں میں اپل کاٹ رہی ہوں اور کھیرہ کٹوں گی اور چھوٹا چھوٹا کر کے کٹوں گی کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے اور اپل اگر بیسے تھوڑا کھانا پڑے تو تھوڑا کام نہیں کھایا جاتا ہے زیادہ دل نہیں کہتے کہ کھانے کو کھر میں یہ بلا سلات منا رہی ہے اور بہت میں سے بلا سلات ہو جائے اب اب اگر کبھی کنا ہو تو اچھا لگے گا باریک باریک چابلوں کے پر کٹ کے ڈالوں گی اور لیمن بھی پڑا دیا ہے ابھی میں سب کرنے کے لیے بلیٹوں میں میں نے ڈال دیا ہے اور جا کے بے ڈیبل پر رکھوں گی سب کے لیے اور سب کو پھر اڈالوں گی کہ ہم سب کو دکھا لیے اور تھوڑا سا دئی بھی ڈال کے رکھ لوں گی جس نے دئی ڈالنا ہے وہ دئی ڈالے کوئی ویسے کھا لے گیا ہے ابھی بس کھانا ریڈی ہو چکا ہے اور چاہے بنا رہی ہیں میں ساتھ ہی یہ صبح کا ٹائم ہے چاہے بنانے کے لیے چاہے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے رکھی اور انڈا سلائس بناؤں گی میں انڈا سب کو سب کو جو ہے سب کے لیے آفیس جانا آتا ہے یوسف نے اور بچوں نے جانا آتا ہے سکول تو ان کے لیے میں بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی سبزیاں کٹ کے میں اوپر ڈال لوں گی اور ہلکی آنچ پہ میں بناؤں گی اور اچھا بنتا ہے اگر زیادہ تیز آنچ ہو تو میڈیم آنچ پہ اچھا بنتا ہے اور زیادہ تیز ہو تو پھر وہ اچھا نہیں بنتا اور ساتھ ہی میں سلائس بھی گرم کرلوں گی ہلکے ہلکے براؤن کروں گی کیونکہ بلکل بھی اس فیض فیضوں تو اچھے نہیں لگتے تھوڑے سے براؤن ہو تو مجھے اچھے لگتے تو ابھی میں ساتھ ساتھ ان کو دوں گی ناشتہ اور یہ چائے بھی ابھی ادھر تیار ہو چکی ہے اور پھر ابھی شام کا ٹائم ہونے والا ہے یہ میں ناشتہ بنا کے دے دیں گی تو ابھی شام ہو گئی اور ہم باہر جا رہے ہیں ہم ہم آج بہت اچھا ہے اور ساتھ ہی بادل بھی آیا ہوئی ہیں کفل اچھا موسم لگ رہا ہے ہم نے کچھ چیزیں انجھے نکلے باہر نکلے تھے بچوں ساتھ بس میرا ویڈیو اتنے تک تھا اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرا ویڈیو کو لائک اور شیئر لگیں اور میرے چینل کو ضرور تو سبسکرائب کیجئے اور ہماری پیملی کا حصہ بنوئے اللہ حافظ اور یہ ہم شاپ پہ آگئے ہیں